تو ہلو گائی جنام رام جی مائی نیم ایز ابھی اور آپ دیکھ رہے ہیں آر بی گیمنگ چینل تو دوستو آج فیر سے میں کھیلنے آ چکا ہوں مائنکرافٹ بھائی بہت دنوں کے بعد میں مائنکرافٹ کھیل رہا ہوں اور آپ کو آپ کے لیے لے کے آیا ہوں ایک ڈینجرس موڈ جو کی ہے یہ او اس کا نام ہے لاسٹ او فیومیٹی یہاں پہ لاسٹ او فیومیٹی کا مطلب کیا ہے کہ ساید ہم ہی اکیلے بچے ہوئے ہیں اس سٹی کے اندر اس سٹی کے اندر کوئی اور نہیں بچا ہ اگر آپ بھار دیکھ رہے ہوں یہ دیکھو یہاں کی پوری کی پوری جنتہ جو ہے وہ بھائی بدل چکی ہے ان سب کو یہ سب ایفیکٹیڈ ہو سکے ہیں اور ان کو بچانے کا میرے پاس کوئی طریقہ نہیں ہے بٹ مجھے ان سے بچنا ہے ورنہ یہ لوگ توڑ کر ہماری یہ جو دیوار ہے نا یہ مجبوط نہیں ہے سمجھ میں اتنی حالانکہ یہ آئرن کی بنی ہے بٹ یہ پھر بھی مجبوط نہیں ہے کیونکہ یہ دھیرے دھیرے یہ بھی اپگریڈ ہوئیں گے جیسے ہم اپگریڈ ہوئیں گے تو یہ بھی اپگریڈ ہوئیں گے دھیرے دھیرے اور یہ دھیرے دھیرے ہم تک پہنچیں گے اور ہمیں مارنے کی کوشش کریں گے بس یہی کام ہے اس کے اندر کہ اپنے آپ کو بچانا ہے اور کب تک ہم بچا سکتے ہیں وہ اب مجھے دیکھنا آئے تو چلیے گیم کو سٹارٹ کرتے ہیں گائیز تو فائنلی پہلے ہم چلتے ہیں اپنے اس گھر کے اندر یہ چھوٹا سا گھر دے کے ہمیں رکھ رکھا ہے اور دیکھئے اب اس کے اندر سب سے بڑی دیکھت کیا کہ میں بیک نہیں جا سکتا ہوں دیکھو بیک کر رہا ہوں تو یہ ایسے کرے گا ہم صرف آگے جا سکتے ہیں بیک نہیں جا سکتے ہیں بیک تھوڑا موڑا ہم چل سکتے ہیں بٹ زیادہ نہیں چل سکتے ہیں تو یہ بھی فسنے والا کام ہے ہم تو بیک ہی نہیں جا سکتے تو پھر تو مریں گے ہم پکا تو ہم یہاں پہ ایک فریز دے کے رکھا ہے اس کے اندر کچھ ہمارے کو جو ہے ڈرنک وغیرہ دے رکھئے کچھ کےک وغیرہ ٹھیک ہے کچھ کھانے پینے کا سمان ہمیں دے رکھا ہے یہاں پہ کھانے کے لیے کچھ رکھا ہوا ہے بھائی ٹیبل ٹبال لگا رکھئے ہیں یہاں پہ یہاں پہ ہمارے سونے کے لیے ساہر ایک بیڈ دے رکھا پتا نہیں اس کے اوپر سو سکتے ہیں یا نہیں ٹھیک ہے نائٹ کو سو سکتے ہیں and then اس چیسٹ کے اندر بھی ہمارے کو کچھ سمان دے کے یہاں پہ رکھا ہوا ہے بھائی جیسے کی اونین وغیرہ سولٹ وغیرہ اب ہے کیا ہم سالہ یہاں پہ کھانا وانا پکانے والے ہیں کیا ایم پیٹی کین ہے یہاں پہ آئرن ننگٹ ہے اور کچھ کھانے کا ہو رہا ہے اور یہاں پہ ایک بک دے کے رکھی ہمیں اس کو اٹھاتا ہوں پہلے میں اس بک کے اندر ارے اس بک کے ارے بیٹھ گیا سالہ ٹھیک ہے اس بک کے اندر ہمیں یہ دیا ہوا ہے کہ ہمار کیا چیزیں ہیں جس سے ہمیں بچنا ہے اپنے آپ کو بچانا ہے تو یہ بک میں اس کے اندر ہی رکھ دیتا ہوں بھائی تو اس کا کام یہیں پہ ہے اور کچھ یہاں پہ کپڑا وغیرہ دے رکھا یہاں پہ سٹیک وغیرہ ہے کچھ یہاں پہ سٹون بغیرہ دے رکھے ہیں جاکہ ہماری کوئی ٹوٹ فوٹ ہوتی ہے تو اور یہاں پہ کوکو بینس وغیرہ دے رکھی ہمارے کو ٹھیک ہے تو اب ہمیں تھوڑا سا پہلے کام کرتے ہیں یہاں سے کچھ سٹیک نکالتے ہیں اور صرف ہمارے کو تین ہی یہ دے رکھیں کوئل سٹون یہ میں نکالتا ہوں یہ سائد بٹن ہمارے کو ڈور کے لیے دے رکھیں ہمارے ڈور میں سائد بٹن نہیں ہے تو میں یہاں سے کچھ کھانے کا سمال ارے ارے بھائی اٹھا لے یار کھانے کا میں اپل وغیرہ لے لیتا ہوں یہاں سے اور بھی کچھ ہے یہاں پہ ایک فریج یہاں پہ بھی دے رکھا ہمیں تو یہاں پر ہمیں دیکھے رکھی ہے کچھ ایک منٹ یہ بین ڈیزز ہیں ریسٹور ہیلتھ ٹھیک ہے یہاں پ تو ایک بین ڈیزز یہ بھی لے لیتا ہوں ٹھیک ہے بھائی چھوٹ وغیرہ لگ جائے تو انجیکشن کا یہ مجھے نہیں پتا کہ یہ کیا یوز ہوگا اس کو میں بھائیشے میں دیکھوں گا کیا یوز ہونے والا ہے اور یہاں پر بھی ہمیں ورنگ سٹینڈ دے رکھا ہے سائد ہم یہاں پہ کچھ بنانے والے آگے دوائے وغیرہ اور یہاں پہ کیا دے رکھا ہے بھائی یہ سائد پیپر ہے یہ پیپر ہے اس کا کچھ یوز ہوگا بھائیشے میں یہاں پہ ایک میرے کو فرن بھی ٹیبل دے رکھئے جس کے اندر میں گن وغیرہ گولی وغیرہ بنا سکتا ہوں اپنی اور میرے پاس ایک گن بھی ہے ویڈ گوڈ یعنی کی خطرہ زیادہ ہی ہونے والا ہے تو سب سے پہلے میں ایک کام کرتا ہوں یہاں پر ایک پیک ایکس کریٹ کر لیتے ہوں ٹھیک ہے گائز ایک پیک ایکس کو میں نے یہاں پہ کریٹ کیا ہے اور میں تھوڑا سا باہر جانے والا ہوں اور اپنے بیس کے اندر ہی تھوڑا سا دیکھو رات ہونے والی ہے یہاں پر ٹھیک ہے یہاں سے کچھ مجھے سٹون نکالنا پڑے گا اب ہمیں سامان میں نے نکال لیا یہاں سے اب ایک بار ہم پہلے اندر چلتے ہیں ایک پیک ایکس اور بن جائے گی میری اور صوبہ مورنگ میں ہمیں پیڑ بغیرہ بھی ڈھونڈ کے لانے پڑے گا یہاں پر تو میں سب سے پہلے کام کرتا ہوں بھائی ایک اپنے لیے ایکس بناو اور ایک سوال بناو ٹھیک ہے ایک ایکس اور ایک سوال بنا لو ٹھیک ہے یہ چیزیں تو بھائی چاہیے یہ چیزیں ہمارے پاس ہونی چاہیے اور اب ہم دیکھتے ہیں نائٹ ہو گئی ہے سو سکتے ہم ڈیس ہو سکتے گائیز اب ٹائمنگ یہ دیکھنی ہے صوبہ مورنگ ہونے دیتے ہیں دیکھو اس میں سمائے کتنا آرام سے چل رہا تو میں مورنگ ہونے دیتا ہوں اب دیکھیں دن ہو چکا ہے تھوڑا سا باہر جانے کی ضرورت ہے ہمیں بھاگ 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 سالے باہر ہی کھڑے ہیں دیکھو وہاں ہے یہ رہا مجھے سیدھا بھاگ جانا ہے گیٹ کھولنا ہے اور بھاگ لینا ہے مجھے تو ایسا لگ رہا گیٹ کھولو بھاگ ہو ٹھیک ہے سامان کو اٹھائیں گے گائیز یہ جلدی 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 بھاگ بیٹے آر بی ان کو سالے کو گولی ماروں کیا مرہ 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 بھاگ بہت زیادہ گولی گیٹ بند کرو بچا گیٹ بند کرو بچا بچک تورچ ہے کیلی ہے ملی ہے تورچ ملی مل گئی بھاگ سارے باہر خڑے ہیں اس کے اندر کوئی ہے ماں لوٹ لو بس سماں لوٹ لو بھائی متی آخر سکتے ہیں لے جا سکتے ہیں ساتھ میں اور نیچے دیکھ رہو بیڈ بک بھی وغیرہ بھی توڑو بیٹا نیچے مد گرزی نہیں تو یہ مار دے گا جو بندہ ہے نیچے دیکھو یہاں پر ٹرے بنائے ہوا ہے یہ کیا ہے اٹھالو جو بھی ملتا ہے ملے گا یہ نہیں ملا دنکو ایک نیٹ اس کو ہاتھ سے توڑوں کیا ارے سالہ یہ کیسے ملے گا بھائی دنکو واؤ ملا 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 کچھ کو ملا ہاتھ سے توڑنے پر مل رہا ہے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے and then تھوڑا سا یہاں سے سمان یہ بھی نکال لو آئے ہو اپنے بیس کے لئے کام آ جائے گا تھوڑا سا کیونکہ ہمارے بیس کے لئے نہیں ہے اور نیچے دیکھ کے پس سے پہلے تو یہ والا گڑھا بھر دے یہ بھر دو یایس اب میں نیچے نہیں جاؤں ہوں گا کم سے کم اور اپنے سیکیورٹی کے لئے بھائی دیکھو سارے گیٹ پہ کھڑے ہوئے ہیں سالے ہلکٹ یہاں پہ مگر ہمیں اچھا سمان مل گیا آرین انگٹ بھی ملا گا تھوڑا سا تھوڑا سا میں یہاں پہ یہ یہ والے جو سٹون لے لو یار بس کام بن جائے گا اپنا ٹھیک ہے اب بھی جنگہ ہے تو سب کو اوپر رکھو یایس 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 اور یہ بھی ملا تھا نا اس کو نکال لو سالے کو یہ مارنے کی کام آئے گا بھائی ٹھیک ہے ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ایک کام کرنا ہے ٹھیک ہے پہلے میں یہ دور بند کر دیتا ہوں یہاں پر اور یہ دیکھو ایک سارا بھار اندر ہے دو ہے مر 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 بھائی اوے اوے ریسپون 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 جو پھر سے میں گھر پہ پیدا ہو چکا ہوں بٹ یار یہ سالے مار کیسے رہے مجھے سمجھ میں یہ نہیں آرہا ان سے میں بچوں کیسے یعنی کی گولی ہی ایک ماتر سہارا ہے میرا کے میں ان سے دور ہی رہوں اگر انہوں نے مجھے ایک بھی مارا تو یہ میری ایسی تیسی کر سکتے ہیں میں پھر سے جا رہا ہوں بھائی دیکھو ٹھیک اٹھاتے چلو اب سائد یہ ہے نا اندر تو نہیں ہوں گے بھر جا کے چھپ چھپ گیٹ بند کر دوں گا چھپ چھپ سے نہیں ادھر سے تو جائے نہیں سکتا یہ سالح ابھی بھی کھڑے ہیں یہاں پہ مر جاؤ سالو حرام کھوڑو مار دیا بھائی پھر سے آ گیا ہوں بھائی میرا جندگی خراب ہو گیا ہے سچ میں کہہ رہا ہوں بھائی میرا جندگی خراب ہو گیا میں نے کیا پنگا لے لیا یہ گیم پلے ڈال کے رکو رکو مجھے تلوار ہی بنانی ہے نہیں تلوار ایک پک ایکس بنانی ہے مجھے نہیں لگتا میری وہ پک ایکس مجھے ملے گی بھی ٹھیک ہے ایک تلوار بنانی ہے یار میں اتنی دور تھا تب بھی سالوں نے مار دیا بھائی چل آر بھی ایک بھائی پھر سے صحیح جنگ کرنی ہے ٹھیک ہی کھٹا کرتے ہو چلوں آجا ہوسالو اب میں دور سے بھاگوں ہوں ان سے ان کو بلاتے ہوئے بھائی مارے نابس سالے یہ اب چاروں طرف ہی آ گئے ہیں اس کے دیکھو میرا سمان یہاں پہ کچھ پڑا ہوا ہے بھاگو میرا سمان نہیں ملے گا بھائی مجھے دیکھو یہاں پہ سمان نہیں ملے گا اگر میں مرا تو سمان دیکھو یہاں پہ بالکل ہی نہیں ہے تو سمان ہمیں ملنا نہیں ہے سمان نہیں ملنا ہے اگر ہم مرتے ہیں تو فائنل ہی اب یہ تو ہو گیا اس گیم کا پتہ چل گیا ہے کہ سمان نہیں ملے گا تو بھاگ بیٹے آر بھی رات ہونے سے پہلے پہلے بھاگ لے یہ تو کنفرم ہے کہ سمان نہیں مل رہا ہے ٹھیکی اٹھا لو یہاں پہ پانی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے مجھے میں کیا نکال سکتا ہوں مجھے اب کوئی اور گھر دیکھنا پڑے گا ٹھیک ہے تھوڑے سانتی بنی ہے سالہ نیچے بھی یہاں پہ دیکھ رہے ہیں وہ بندے ہیں ٹھیک ہے وڈ مل گئی ہے کچھ وڈ میں اس سے تو نہیں نکال سکتا پوبر سٹون نکال سکتا ہوں بٹ نکالنے کی ضرورت نہیں ہے بھائی یہ لوگ آ جائیں گے پھر سے اس گھر کو دیکھتے ہیں اس گھر کو چیک اپ کرتے ہیں بند کرو یہاں پہ ایک چیسٹ ہے پٹی ملی ہے بس ڈونٹ لیٹ آؤٹ ہو بھائی اس کے اندر بھی سالہ نیچے کچھ ہے ای چیسٹ نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے میں کیا کروں کیا کروں اوہ بے بی میں ہوں عادت سے مجبور کیا کروں اوہ بے بی garant سے مجبور باہر نکل گے بھاگ لے بیٹے عادت سے مجبور مت بن بھاگ 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 میرا گھر کہاں ہے ادھر ہے رات ہو گئی ہے ٹھیک ہے چیسٹ میں سمان اٹھاتے چلو اٹھاتے چلو بھائی اتنی ساری چیسٹ ہے بٹ سمان نہیں ہے ٹوچو نکال لو اوے پورا ہی اندھیرا ہو گیا اوے بھائی یہ کیا ہو رہا ہے ٹوچ 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 یس اجالہ 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 ہوا اس نے مارا سالے دکھو دکھو بھائی یہ تو سالے ہر جنگے سے آگئے بھاگ آر بھی میرا گھر کہاں ہے بچ گیا بچ گیا سیر پہ چوٹ لگی ہے بٹ میرا گھر کہاں ہے میرا گھر کہاں ہے میرا گھر میرا پیارا سا گھر نہیں ادھر نہیں جانا میرا گھر اس سیڈ ہے اس سیڈ ہے اس سیڈ ہے ہاں 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 میرا گھر بھائی میرا گھر دے دو بھاگو بچتے بچاتے چلو میرے ساتھیوں بچتے بچاتے چلو یس بچا بچا بھائی بچا 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 بینڈیج لگا لے بھائی سرکی ایسی تیسی کردیر انہیں پھار دیا میرا سر بینڈیج لگا لی ہے فائنالی دو ٹورچ لے کے آ گیا ہوں فائنالی فائنالی سامان بھی لے کے آیا ہوں اس بار تو سامان لے کے آیا ہوں اتنا سارا بڑیا سامان لے آیا ہوں بینڈیج تو نیچے نکال لو اور میڈیکل بھی رکھو اپنے پاس ہی رکھتا ہوں اور ٹورچ میں لے آیا ہوں خاص کر کہ ٹورچ اب میرا کو کام کر دے گی رات ہو چکی ہے ابھی میرا جو بلڑ چل رہا ہے ایک منٹ میں پھر سیگوہ چیک کر لوں یہ فیل ہو رہا ہے فیل ہو رہا دیرے دیرے کتنا دیرے دیرے ہو رہا دیکھ رہے ہو تو گائج مجھے گوا فیسے سونا پڑے گا کیونکہ دن میں ہی نکلنا پڑے گا یہاں پہ شیف نہیں ہے رات کو تو گائج مورننگ ہو چکی ہے اب فیسے میں نکل رہا ہوں فالا پھر سے جانا ہے تھوڑا سمار او ڈھونڈ کے لانا ہے یہاں سے بھاگو 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 سنم مدور چاندنی میں ہم ملے تو بہر آگئی مجھے نئی جنگے تو کہیں جانا پڑے گا ٹھیک ہے بھوڑ بھی ہے یہاں پہ سامنے ایک نئی جنگے تو دکھ رہی ہے کیا مجھے اودھر جانا چاہیے سالے میں نے پیچھے آ رہے ہیں کوئی نہیں ابھی دن ہے میں دن دن کے اندر جلدی سے بھاگ کر دیکھ لیتا ہوں کہ ادھر مجھے کیا ملنے والا ہے اور سالہ اوپر سے کود کے مرنا نہیں ہے جلدی سے ابھی یہاں پہ میرے کو لگ رہا ہے کوئی نہیں ہے جلدی سے اوپر جاؤں گا اور جلدی سے نیچے آنا پڑے گا مجھے بھاگ کر یہاں پر کوئی آئے اس سے پہلے مجھے اس کے اوپر چڑھنا ہے ارے بلکل آرام سے ارام سے ایک چیسٹ ملیے گائز اور یہاں پہ کچھ سمان ملا ہے اور اتر جانا ہے سیدھا نیچے نہیں تو باٹ لگنی پکی ہے بھاگو رکنا نہیں ایک بھی ایک جگہ پہ بلکل نہیں رکنا ہے اگر رکے تو اپنی لینے کے دینے ہو جائیں گے یہ توڑ سکتے ہیں توڑ سکتے ہیں توڑ دے بیٹے ٹوٹا 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 کچھ تو ٹوٹا اور یہاں پر نیچے ہیں دیکھو آئرن ہے نیچے نیچے آئرن تو ہے بٹ میں جاؤں گا کیسے ابھی یہاں پہ کوئی نہیں ہے گرنا نہیں گرنا نہیں دیکھو کتنا سارا آئرن ہے نیچے بس یہ لوگ میرے تک نہ پہنچ جائیں بس آرمی جلدی سے نیچے پہنچ جائیں بیٹے آئرن کی بھرمار ہے یہاں آئرن مل گیا تو میرا کام بہت سارا کام ہو جائے گا گائز فائنلی میرا کام ہو جائے گا اگر میں نیچے تک پہنچ گیا ہوں تو فائنلی دیکھو آئرن تک تو آ گیا ہوں توڑ سالہ اتنی دیر میں توڑے گا تو کیسے کام چلے گا بھائی پانڈے جی یس 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 آئرن یہاں پہ بہت ہے اس کو توڑتا ہوں پہلے لوٹری لگ گئی ہے گائز لوٹری لگ گئی ہے آدان کے اندر سے آئرن ہی آئرن ملے گا مجھے نا زیادہ لالچ نہیں کرنا چاہیے مجھے ایک پیک ایکس بنا کے لانے پڑے گی میں کام کرتا ہوں لالچ بری بلا ہے پانڈے جی لالچ بری بلا ہے یہاں سے اب بھاگتے ہیں گھر کے لئے سیدھا میں اس کو پہلے کر کے لے کے آوں گا یعنی کہ اس کو وہ بنا کے لے کے آنے ہم پہلے یہاں سے مجھے وڈ بھی چاہیے تھوڑی سی تاکی میں آج لگا سکوں تو وڈ بھی مجھے دیکھ گئی ہے سامنے ہی ہے میں یہاں سے وڈ نکالتا ہوں ابھی دیکھو کوئی نہیں ہے بندہ نہ بندہ نہ بندے کی جات اب میں پہلے گھر جاؤں گا کھیک ہے اتنے نکال لے ہیں یہاں پہ آئرن آٹ ہو گئے ہیں آٹ انگرنٹ ہے میرے پاس ایک پیک ایکس بنا کے لاؤں گا تاکہ میں جلدی جلدی اس کو توڑ سکوں اب میں بھاگنا ہوں اپنے گھر کی طرف جلدی سے گھر کے اندر گھوستنا ہے بس بس بیٹے گھ جا کیا بیٹے گھ جا گھ جا بیٹے گھ جا فائنلی بچ گیا بچ گیا بچ گیا بچ گیا اب میں یہاں پہ آئرنڈ ڈالوں گا ہو 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 اب میں آئرنڈ ڈالوں گا وب چھوڑے چھوڑے آئرنڈ ڈالوں گا اب میرے کو سوارا سوارا یہاں پہ رکھ دینا جو مجھے ملا ہے کیا یہ جو چیز ملی ہے مجھے وینیلا فلوور اس کو میں نہیں اس کو میں جلا سکتا ہوں جلے گا تو نہیں جلے گا ایک انگیٹ فائنلی مل گیا ہے مجھے اب میں کیا کروں یہ دس ٹک ہے رکھو ہم لوگ سٹک کے جریے اس کو آئرن انگیٹ بنائیں گے ٹھیک ہے اور سٹک کے جریے آئرن انگیٹ ملے گا تو جیسے ہی ملے گا پیک ایکس بنا لوں گا بھائی جلدی سے اور ایک تلوار بنا لوں گا جلدی سے چار یہاں پہ بن گئے ہیں تو سب سے پہلے میں بنانے والا ہوں بھائی ایک پیک ایکس ہی فائنلی میری آئرن کی پیک ایکس بن گئی ہے ییس دیکھو ہم آئرن کی پیک ایکس بنا چکے ہیں اور اپن لوگ بھائی اس کو اندر رکھ دیتے ہیں ٹھیک ہے اور اب ایک بنائیں گے ہم سوڈ سوڈ بھی ضرورت ہے ایک آئرن کی سوڈ بنائیں گے اور یہ جو سسٹم ہے نا میرا دیکھو یہ والا سارا سسٹم میں یہاں پہ ڈال دیتا ہوں ابھی کے لئے اب میں دو ایک اور بن جائے بس تو ایک سوڈ بنا لوں گا تو میرا دیکھو سارا ہائی گریڈ ہائی وہ ہو جائے گا کہنا میں بڑھیا والا سسٹم ہو جائے گا میرے پاس میں میرے پاس میں میرے پاس میں میرے پاس میں ییس دائیس یہ دیکھو بھائی ہو بیڑو بنا دیا تھا رہ بھائی نے and then دیکھو جیسے ہی میں نے اپگریڈ سسٹم سٹارٹ کیا بھار سے سوڈ سرابہ سٹارٹ ہو گیا ہے اور سمیہ اس کے اندر نہیں پتا چلتا ہے کہ سمیہ کتنا بجا ہوا ہے بھائی سمیہ کا نہیں پتا چلتا ہے ٹائم کا بتا دو اگر میں رات کو گیا ہے نا بھائی میں پکا مر کے آؤں گا ادھر سے کیونکہ رات کو جو ہے نا ماحول خراب ہو جاتا ہے اس جنگہ کا تو گائی دیکھیں موننگ ہو چکی ہے اور اب میں پھر سے بھاگنا ہے اور سیدھا جلدی سے جلدی مجھے پہنچنا ہے اسی جنگہ پہ اور یہ گیٹھا بن ہو گیا تو پہنچتا ہوں جلدی سے بھائی اب نکالیں گے آئرن انگرنٹس ٹیک ہے آئرن انگرنٹس نے ہمارے کو بہت ساری چیزیں بنانی ہے ابھی ابھی تک تو یہاں پہ کوئی نہیں ہے یہی صحیح بات ہے کہ یہ نہیں ہے تو اچھی بات ہے بھاگ آرہ بھی بھاگ بھاگ بیٹا بھاگ آچکا ہوں اسی پوزیشن پہ اور جلدی سے نکالتے ہیں یہاں سے بھائی یہ دکھو یہ بھی سالہ بہت ٹائم لگا رہا ہے جلدی ہلی توڑ کوئی آئے اس سے پہلے اگر یہ لوگ یہاں آگئے بھائی میری وارٹ پک کی ہے جتنا ہو سکتا میں جلدی سے نکالتا ہوں یہاں سے سارے انگرنٹس یہ اب یہ کھدانے ہیں بھائی یہ دکھو یہ مائن ہے جہاں پہ یہ سیمبل آتا ہے تو یہ مائن ہے یہ مائنوں کو مجھے دیکھنا پڑے گا اور یہاں پہ وڈ بھی ہے تو وڈ بھی میں نکال لوں گا بھی وڈ بھی تو چاہیے بھائی اب اپنے کو تو میں وڈ بھی یہ نکال لیتا ہوں اور یہ ٹورچ والا سسٹم چھوڑ دوں گا یہاں پہ ابھی ٹھیک ہے اور یہاں پہ میرے کو کچھ یہ بھی ملے گا یہ والی چیزیں یہ بھی چاہیے مجھے اور لے لو چودہ میں نے یہاں پہ انگرنٹ بنا لیا ہے اور میرا تھوڑا سا آرمر بھی بن جائے گا تو مجھے آجائے گا تھوڑا بلو تھوڑا سا یہاں پہ بھی ہے آئرن بس یہاں پہ کوئی نہ آئے کوئی آئے نہیں میرا کام بن جائے گا ٹھیک ہے اس سیڈ میں بھی ہے پہلے یہ نکالو اور لالچ نہیں کروں گا بلکل بھی لالچ نہیں کروں گا جیسے ہی میری نیڈ کا ہو جائے گا سوچنا ہوں میرا آرمر کتنے میں بن جاتا ہے اچھا خاصلہ نکالی لو نکالو پہلے نکالو آرمر جیتنا نکل سکتا آئرن نکالتا ہوں یہاں پہ مجھے لگ رہا ہے کہ ڈائیمنڈ بھی ہے دکھنے پہ تو ڈائیمنڈ جیسا لگ رہا ہے اگر یہ ڈائیمنڈ ہوا تو بیڑو مجھا نہیں آ جائے گا یہ بار دیکھوں چیک کر کے یہ ڈائیمنڈ ہے ڈائیمنڈ ہے ڈائیمنڈ ہے ڈائیمنڈ ملا 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 چال ڈائیمنڈ مل گئے مجھا آ گیا مجھا آ گیا ابھی یہاں سانتی بنی ہوئی ہے رات کے ٹیم یہاں کا ماحول خراب ہو جائے گا یہاں کی ٹورچ نہیں چھیڑوں گا کیونکہ یہاں پہ مجھے واپس بھی آنا ہے خودے کو میں نے 33 جو ہے iron ingress نکال دیئے ہیں یہاں پر iron اور نکال دیئے ہیں کہ تین کا تو مجھے نہیں پتا کہ تین کا کیا یوز ہوگا میں نکال نہیں رہا ہوں ابھی تو فائنری گائز ایدھر کا نکال لیا ہے تھوڑا سو اب دیوار کی سائیڈ کا ایدھر کا نکال لو almost ہمارے ہونے ہی والے ہیں 50 قریب 50 تو ہو گئے ہیں تھوڑا سا تو اور نکال لو ابھی سمیں ہے ٹھیک ہے یہاں کا بھی نکال لو پرنڈے جی تم لالچ کر رہے ہو کوئی آ گیا ہے نا یہاں پھر تم کرتے رہا ہے نا یہ ڈراما سب کچ ٹھیک ہے بات لگنی پکی ہو جائے گی پھر مجھے لگ رہا کہ یہاں سے مجھے اتنا مل گیا ہے اور دھو اور نکال لوں بس 60 ہو جائیں گے یار یہ 60 نکال لیے میں نکلتا ہوں بھائی اب ٹھیک ہے اپن کو اب نہیں لینا ہے اپن چکچاپ بھاگنا سٹارٹ کریں گے کیونکہ یہاں پہ اگر وہ لوگ آ گئے نا ان کو اگر خبر لگ گئی کہ اپن لوگ ادھر آئے ہیں اپنی وارڈ پکی ہے اب میں یہاں سے بھاگتا ہوں فائنلی گائز آج بھائی میں بہت اچھا سمان لے کے آیا ہوں اور دیکھو نیچے بھی بھائی کچھ تو چیچے ہیں یہاں پر بھی دیکھو کتنے سارے گھر نیچے بھی ہیں اور ادھر کیا ہے بھائی ادھر کچھ اویل کا جیسا کچھ بکھرا پڑا اس کو بعد میں دیکھیں گے اب بھی نہیں دیکھ رہا ہوں اور دیکھو یہ بندہ آرہا میری طرف ہی ہمیں نا ان کو چھیڑنا ہی نہیں ہے یار بتاؤں صحیح بتاؤں دیکھو سالے بگر ہے نا ان کی سپیڈ بھی اب دھیرے دھیرے بڑھے گی ان سالوں کی بھاگ 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 جلدی بھاگ آرہ بھی مجھے اب یہاں پہ تیر کمان بھی بنانا ہے تو یہ مجھے چاہیے گا سٹرنگ سٹرنگ بھی مجھے اٹھاتے ہوئے چلنا ہے بھاگ لے اندر گھجا یایس فائلی گائز گھر کے اندر ایک بندر اوہ گھر کے اندر ہے ایک بندر یہ دکھو گائز تھارا بھائی آتو بھائی جھوڑی بھر بھر کیا سمال لائے ہو ہے لائے ہو ہے لائے ہو ہے لائے ہو ہے اب اس کو پکانا ہے پکانے کے لیے ہمیں چاہیے یہ وڑ وڑ کے سی بڑی ہے میں سٹک کا ہی یوز کرنے والا ہوں یہ وڑ نکالتے ہیں یہاں سے ایک کام کرتا ہوں پہلے میں اور بنا لوں گا یہاں پہ بند رہا ہے بند رہا ہے بند رہا ہے چارکول بند رہا ہے بھائی چارکول بند رہا ہے اب صحیح ہے اب صحیح ہے چارکول بنا سکتا ہوں چارکول بن جائے گا تو اپنے سالی مسیبتیں حل ہو جائیں گی کچھ تک حد تک تو یہ دکھو بننے دو اس کو اب دیکھو میں یہاں پہ ساعدہ ٹورچ بنا سکتا ہوں پھر یہ بجی ہوئی چوہ ٹورچ کیوں بنی ہے بھائی یہ جلی ہوئی ٹورچ کیوں نہیں بنی ہے یہ دکھو یہ بجی ہوئی ٹورچ بنی ہے اس کو جلانے کا بھی کچھ طریقہ ہوگا کیا کوئی بند دیکھنا پڑے گا ٹورچ بنانے کا طریقہ ٹورچ ٹورچ یہ آگئی ٹورچ لٹل ٹورچ میچ بوکس میچ بوکس بنانے کے لیے ہمیں چاہیے اوکے 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 یہ والی کونسی ہے لٹل ٹورچ اینڈ فول ٹورچ فول ٹورچ کے لیے چاہیے ہمیں گلو سٹون گلو سٹون کیسے بنے گا چارکول اور گلو سٹون ڈسٹ گلو سٹون ڈسٹ کہاں سے ملے گی بھائی ملے گی یا پھر ہم گلو سٹون یہ والا چاہیے یا گلو سٹون انگینٹ ارے بھائی یہ سالے یہ کہاں سے کتنے سمان آگیا اس میں نہیں بنے گا بھائی اپنے سے نہیں بنے گا رکو ہم سالہ ماتچس سے جلا لیں گے اس کو پہلے میں یہاں پہ انگینٹ لگاتا ہوں اور یہ سارے انگینٹ ہونے کے لیے چھوڑتا ہوں اب بھی کے لیے ٹھیک ہے گائز مورننگ ہو چکی ہے اور یہاں پہ دیکھئے 43 جو ہے ہمارے پاس میں انگینٹ آگئے ہیں اب ہمیں سب سے پہلے کیا بنانا ہے اپنے لیے ایک آرمر بھائی سب سے پہلے تو کام میں یہی کرنے والا ہوں اپنے لیے ایک آرمر بناتے ہیں پہلے باقی جب بچے گا اس میں باقی سب چیزیں دیکھیں گے ٹھیک ہے تو یہ دیکھئے ہمارا ایک آرمر جو ہے بن کے تیار ہے اور ایک ہمیں بنانی ہے بکیٹ تو ایک بکیٹ بھی میں نے یہاں پہ بنا لیے گائز اور سیئر سیئر تو ابھی نہیں بناتا ہوں ٹھیک ہے سیئر کی ابھی جو تو نہیں ہے یہاں پہ ابھی اس کو بھائی میرے پاس اب نہیں ہے لکڑیا وغیرہ تو اس کو یہاں سیٹ آتے ہیں اور اپنے آرمر کو یہاں پہ بھائی پہہرتے ہیں ہم لوگ تو تھوڑا سا تو اب جان بچے گی ساید ہمیارے پاس ایلمیٹ ہونے سے تو فائنلی گائز دیکھئے آج کا بھی جو آج کا گیم پلین ہے میں یہاں پہ سمات کرنے والا ہوں یہاں میں پانی لے آؤں پہلے دن تو ہوئی گیا ہے چلو ایک بار پانی بھر کے لے آتے پہلے اس کے بعد گیم کو آف کروں گا جلدی سے یہاں سے کھولتے ہیں نکلتے ہیں وارٹر بکیٹ اٹھاتے ہیں پانی پانی فیل کر کے اپنے گھر کے لئے لے آتا ہوں گائز تو یہاں سے میں نے پانی فیل کر لیا ہے اور اپنے اندر ہی گھر کے اندر ہی ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا اس وارٹر کے لئے تو سالے ہڑ اندر گائز دیکھیں ہم اپنے گھر کے اندر آ چکے ہیں اور مجھے اس کو پیر سٹور کر دینا ہے میں کہاں پہ کروں اس کو میں سوچ رہا ہوں کہ یہاں پہ ہی اس کو کر دیتے ہے سٹور ٹھیک ہے ابھی کے لئے تو پانی کو میں جہاں پہ سٹور کر دیتا ہوں اور تھوڑا سا unlimited پانی کا source بنا دوں کیا رکو رکو آج یہ بھی کام کر لیتے ہیں unlimited پانی source بنا ہی دیتا ہوں چلو پیارے بھائیو بہنو بٹ سالہ دھوم رہا یہاں پہ نکلتے کے ساتھ مار نہ دے آج آج میرے پیچھے پیچھے آج آج پیارے بچوں and then اب ہم بنا دیں گے پانی کے لئے source پورا properly unlimited ٹھیک ہے اٹھ جا بیٹے تو دیکھ یہ آج 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 یہ دیکھو unlimited power source بن چکا ہے ہمارا یہاں پہ پانی کی ہمیں کمی نہیں ہوگی تو یہ bucket ہم نکال کے اپنے گھر کے اندر رکھ دیں گے تو میں سوچا تھا کہ گڈہ کرنا پڑے گا پر گڈہ کرنا کی پانی کا سوچ ہو جائے گا آج میں نے بھائی اپنے لئے ایک تو first class سے دیکھو آپ کو دکھا دوں تو بھائی چھوٹے بھائیو بھینوں ایک لڑکے نے تو armor بنا لیا دیکھو پیار آس ٹھیک ہے اور and iron ingot بھی میں اور بہت سارے iron ingot لیا ہوں اور ساتھ ہم diamond بھی لے ساتھ ہم next episode میں آگے بڑھیں اور بھی چیزیں ہمیں چھانمین کرنی ہے اور اپنے لئے بہت ساری چیزیں بھی یہاں پر بنانی ہے موسیقی موسیقی